آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے شاگرد نے کہا میرے پاس دو درہم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ تین درہم ہو گئے قریب ہی آبادی ہے تم وہاں سے تین درہم کی روٹیاں لے آؤ وہ گیا اور تین روٹیاں لے آیا راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو ایک درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملے گی لہذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھالی اور دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ نے ایک روٹی کھالی اور اسے پوچھا تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی اس نے کہا دو روٹیاں ملی تھی ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے راستے میں ایک دریا آیا شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں آگے چلوں گا تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چل دیاؤ خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا خدا کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان آپ جیسا صاحبِ اجاز نبی تو پہلے مبعوس ہی نہیں ہوا آپ نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا حضرت روٹیاں بس دو ہی تھی پھر آپ وہاں سے چلے راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے زباہ کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بکھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو ہرن زندہ ہو گیا دوسرے ہرنوں سے جا ملا شاگرد یہ موجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور مولم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے کہا کہ حضرت روٹیاں دو ہی تھی دونوں راستے چلتے گئے کہ کیا دیکھتے ہیں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین اینٹیں پڑی ہیں آپ نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا تینوں اینٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی تین اینٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے اتفاق سے وہ بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیئے اور کہا کہ شہر قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی دیڑھ دیڑھ اینٹ آ جائے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر علود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس چار لاشیں بھی پڑی ہیں آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ